فل مستی میں ہے بھائی ڈائیمنڈ فل مستی میں ہے ماشاءاللہ 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 اچھال سی ہو گئی اللہ کا احسان ہے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو کٹل مارکٹ کراچی بھائی ایک یو کٹل فارم کی ایک اور اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں پہلے تو میں آپ کو اسٹارٹ میں ایک بات میں آج اڈریس کرنا چاہوں گا کہ کل ایک بھائی نے کمنٹ کیا کہ بھائی وہ اسمائل جو ہے وہ ننگے پاؤں پھر رہا تھا تو اسمائل کو چپلے دلا دو اسمائل کے پاس چپل نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے صحیح ہے ابھی اسمائل بیٹھا ہوں ابھی آپ سے اسمائل کی بھی ملاقات کرواتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بندے کے ساتھ جو بھی کچھ لیندین کرتے ہیں وہ بیک اینڈ کے اوپر میری کوشش ہوتی ہے وہ میں کروں وہ ساری چیز میں ریکارڈ نہیں کر رہا ہوتا ہوں ایک ایک چیز ٹھیک ہے تو اللہ پاک کے کرم سے اسی سے ہی بلکہ چل کے پوچھو ہوں کہ کسی چیز کی کوئی کمی کتائی ہو تو وہ بتائے بیک اینڈ کے اوپر جو جو چیزیں وہ مجھے بولوہ ہوتا ہے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے مجھے بتاتا ہے تو میں اس کی فوراں جو ہے نا اس کی ضرورت پوری کرتا ہوں اس نے مجھے چولے گا بتایا گیس لینڈر چولا اس کو علا کے دے دی اس نے مجھے مچھر دانی بولی بولا کے دے دی اور ہم نے چیزی سے آیا دا اس دن ہی چار پئے اٹھا لی تی تو اب اسوائل سے ہی بات کرتے ہیں چل کے بھائی جہاں پہ اسلام لے گو گا لے اسوائل خیریت ہے خوش ہے بھائی کال آپ ونڈا ڈالتے ہوئے آپ نے چپل نہیں بہنی تی لوگ سمجھے آپ کے پاس چپل نہیں ہے تو لوگوں نے بولا بھائی اسوائل کو ایک چپل تو دلا دو تو بھائی دیکھ لو اسوائل کو ایک چپل ہے لیکن ان کو خود ایک مزہ آتا ہے چیز کا پابند کیا ہے کہ جب آپ جس ٹائم پر ونڈا ڈال رہے ہو گیا جانور کو اس ٹائم پر آپ ونڈے مکسنگ کی جگہ جو ہے وہاں پر آپ ننگے پاؤں جاؤ گے تاکہ جگہ سافر ہے اور وہاں سے جب باہر نکلو گے تو پھر آپ چپل پینڈ کے اندر کھاتے میں آگے کیونکہ کھاتے میں گوبر اوبر ایک اس طرح سے یہ ساری چیز ہوتی ہیں لیکن اس کے علاوہ مجھے بتاؤ کسی چیز کی کوئی کمی ہے کوئی چیز تم نے بولی اور میں نے پوری نہیں گری ایسا تو کوئی چیز نہیں ہے نا صحیح کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو کوشش ہماری گئی ہوتی ہے ہم خود میں سے ڈیلی جاتے ہوئے میں ڈیلی شام میں جاتے ہوئے سے بوچھتا ہوں بھائی کوئی چیز چاہیے تو میں لے کر آ جاؤں اگر چائے بنانے کے لیے ایک دھونگا بھی چاہیے ہوتا ہے نا تو وہ بھی جو ہے یہ اگر مجھے بتاتا ہوں میں اگلے دن فوراں لے کر دیتا ہوں تو اللہ کے کرم سے ساری چیزیں موجود ہیں ٹھیک ہے راشن وغیرہ ساری چیزیں ماشاء اللہ سے موجود ہیں تو یہ سارا سین ہے باقی آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں اب چل کے آگے تو چونہ جو ہے وہ اللہ کے کرم سے اس خور میں کمپلیٹ ہو گیا ہے ان دونوں میں ایک ایک کوٹ ہو گیا ایک ایک کوٹ انشاءاللہ اور ہو جائے گا اور جانور یہاں پر ہم نے باندھی ہیں آگے کی اپ ڈیٹس میں نے آگے کلپس بنا لیا ہے اس انٹرو بنانے سے پہلے بہت سارے میں نے کلپس بنایا ہے تو وہ کلپس اب آپ آگے دیکھیں تو آپ کو آگے کی اپ ڈیٹس ملے گی اچھا جی ہاں پر ابھی گینم ہے وہ چیک کر رہا ہے دلیہ دو تین کالیٹی کا ہوتا ہے تو گینم ہے سب سے بیسٹ کالیٹی جو ہے وہ لوگ لیں گے ایک دلیہ تھا میرے پاس کل میں نے واپس کیا ہے ممنوع گاڑی آئی تھی تو وہ سو روے کا بھرکتا ہے دیکھو وہ پانچ ہزار تین سو کا چند دلیہ چل گیا ہے ٹھیک ہے اب اس میں بھی ہلکا مال آ جائے سو ڈیٹسو کے سی سے آپ کیا کرو گیا ہے صحیح 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 دو نمبر دو کالیٹی تھا وہ دلیہ وہ واپس بجوا گیا ہے یہ ایک ترپن سو روپے کا ہے یہ بھی اس کے ریٹو ہر آبا دو نمبر کالیٹی تھا وہ دلیہ جو بولنے پہلے بھی آیا تھا وہ اس کو واپس کر دیا ابھی یہ ایک اور دلیہ ہے ایک یہ والا دلیہ اس کے ریٹو بھی اگر آتا ہوں لسٹ میں سے دیکھتا ہے تم بابر دلیہ پہلے ڈالتے ہیں اپڑے سکرہ نہیں دلتے ہیں نہیں اچھا رہی ہے تو آج وہ ابھی یہاں پہ بارش زیادہ ہوئی ہے تو ہم بھی یہ راستے بنا رہے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی کھڑا ہوئا ہے اسماعیل نے خود ہی ہمارے آنے سے پہلے ہی راستے بنا دیئے تھے اچھا خاصا پانی تو یہ نکل گیا ہے یہاں سے نالی کے تھوڑا باہر نکل جاتا ہے یہ چھوڑا تھوڑا بہت پانی جو کھڑا ہوئا ہے تو اس کو بھی باہر نکالنا ہوں میں کیونکہ ابھی یہاں سے بندے والی گاڑی آئے گی بندہ رکھیں گے بندہ آرڈر کر دی ہے تو وہ آنے آل ہے تو میں نے بولا اور وزیٹرز بھی آئیں گے یہاں سے انٹرنٹ سے تو یہ دیکھو اب یہاں سے نکاسی ہو گئی ہے یہاں سے سارا پانی جانا شروع ہو گیا ہے وہ وہاں تک اچھا باقی آپ کو میں کنڈیشن دکھا ہوں اپنا کھاتوں کی تو کھاتے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جگہ جو ہے نا وہ خوشک ہے کیونکہ کھاتے انچائی پر ہیں تو یہ جگہ اور بچڑوں کو ہم نے یہاں پر شفٹ کر دیا ہے آج تو بچڑے جو ہے اپنا وندہ وغیرہ کھا رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ آپ کا بھلا کرے یہاں پہ البتہ جو ہے وہ بیچ بیچ میں پانی کھڑا ہوا ہے ادھر بھی اسمائل نے راستے بنائے ہیں ابھی مزید راستہ بنا رہے ہیں پانی نکالنے کے لئے نا ویسے تو موسم ہی اب بارش کا ہے تو آج کل تو اب تک بارشیں ختم نہیں ہوں گی جانور اندر ہی بن دیں گے لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ایک جس حد تک ہو سکتا ہے ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے پانی یہاں پہ کھڑا نہ ہو ٹھیک ہے یہ سین ہے یہاں سے بھی راستہ دیکھے بنا دیا ہے یہ بھی ادھر یہاں سے یوں نکلے گا یہاں سے وہ اسی نالی میں جا کے مل جائے گا یہاں سے یہ دیکھیں نکلنا شروع ہو گیا سارا پانی نا کاؤ چیخ رہی ہے پیچھے سے جانوروں کا بھی بندہ چل رہا ہے تو اب ان کو ڈسٹرپ نہیں کرتے وہ کھانے دیتے ہیں یہ دیکھیں بھئی لیکن یہ بات آپ ایک دیکھیں جو ہم نے پریڈک کیا تھا کتنا اچھی بات ہے یہ کہ بارش میں انتہا زیادہ ہوئی ہے آج رستوں میں پانی کھڑا ہوا ہے جب ابھی میں فارم آیا ہوں لیکن اس کا سلوپ ڈائریکٹ یہ نیچے کی طرف آ رہا ہے پس یہاں پر آکے بیچ بیچ میں چھوٹے چھوٹے سا گھڑے ہیں اور جب ہم انشاءاللہ یہاں بیٹھیں گے بھالوں مٹی وغیرہ ڈلوانا شروع کریں گے پہلے کھاتوں میں ڈلے گی جو بچ جائے گی وہ بھاری ڈلے گی تو یہ جگہ کا پھر اس طرح سے آہستہ آہستہ لیویل بنے گا مٹی تھوڑی اوپر آنا شروع ہوگی تو یہ پھر انشاءاللہ گھڑوں والی صورتحال ممکنہ ختم ہو جائے لیکن پھر بھی یہ کمپلیٹلی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ اس پہ جب جانور بنتا ہے نا ٹائر پہ اور وہ چاروں طرف گھومتا ہے اور مٹی کو وہ کرتا ہے وہ ہٹاتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی جس جگہ پہ ٹائر لگا ہوگا نا اس جگہ پہ چھوٹا چھوٹا سو گھڑا وہ رہے گا چاہے آپ کتنی بھی مٹی ڈلوالیں یہ سین ہے لیکن میں یہاں سے پانی اس وجہ سے نکلوا رہا ہوں کیونکہ پانی زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ کھڑا نہ ہو ابھی دھوب تو چلنے ہی رہی ہے اور زیادہ دیر پانی کھڑا ہو اور اس میں بیماریاں پیدا ہوں کسی قسم کی تو اس سے بچنے کے لئے یہ میں نے اسماعیل کو بولا ہے تم کوشش کرو اور جتنا زیادہ نکل سکتا ہے نا یہ جلدہ جلد پانی تو وہ نکال دو تو اب یہ ہی ایک ہو رہی ہے انجینئرنگ اسماعیل بھائی کی تو بہت بہترین چل رہا ہے ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے باقی جانور اللہ کا شکر ہے سارے پرسکون ہیں اور اتنے جو ہیوی ویدر کے اندر بھی ماشاءاللہ سارے جانور ونڈا اٹھا رہے ہیں تو یہ چیز بہت اچھی ہے اللہ کے کرم سے اچھا ایک اور بات آپ لوگ کو بتاؤں کہ بھالو مٹی ہم جو ہے نا وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈلواؤ ڈلواؤ وہ اس لئے بھی لیٹ ہو رہا ہے تو میں تو اس کو ڈیلی آرڈر کر رہا ہوں بندے کو وہ خود ہی لیٹ کر رہا ہے لیکن پھر بھی نہ ڈلنے کی بہتری یہ اچھی وجہ رہی ہے اب یہ دیکھیں یہ میری بچی بجری ہے یہ میں نے ڈالی بھی تھی مجھے اچھے سے اب یہ آپ کو ویڈیو میں اندازہ نہیں ہوگا لیکن مجھے اچھے سے اندازہ ہے یہ مٹی کافی اوپر تھی کل آج بارش ہوئی ہے تو یہ مٹی دب گئی بیڑ گئی اندر تو یہ نیچے مل جائے گی اس طرح مٹی بھالو مٹی ڈلوائیں گے تو وہ خراب ہو جائے گی دوسرا یہ صورتحال ہو جائے گی اگر باہر پڑی ہوگی نا مٹی تو اس کی یہ صورتحال ہو جائے گی کیونکہ میں ڈلواؤ رہا ہوں بڑا والا ڈمپر جو ہزار فٹ کا ڈمپر ہوتا ہے اوور لوڈڈ ہو کے بارہ سو فٹ اس میں مٹی آتی ہے تو تینوں چاروں خاتوں میں ڈلنے کے بعد بھی مٹی میری باہر بچے گی جو میں نے بعد میں یوٹلائز کرنی ہوگی اگلے خاتوں میں بعد میں ڈلوانی ہوگی تو اب یہ صورتحال ہے یہ ہے کہ جانور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکون سے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ جا رہا ہے جہاز جانور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سکون سے کھڑے ہوئے ہیں اللہ کی کرم سے آپ اگر دیکھیں تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسی کوئی جانور گوبر اگرہ کرتا ہے یہ ہماری گوبر کی ٹرولی ہے اس میں اسماعیل جو ہے وہ بھر لیتا ہے اور پھر اس کو ڈسپوس کر دیا جاتا ہے ایک جانور صرف جو ہے وہ گندہ ہوئے اپنے گوبر میں بیٹھے اور وہ یہ ہے عمران بھائی والا باقی میں آپ کو سارے جانور دکھاؤں ایک نظر تو آپ کو آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ بھی ماشاءاللہ صاف سے ہو سکتا ہے وہ رات میں بیٹھ گیا وہ اپنے گوبر کے اوپر تو یہ تھوڑا سا نچلی سائٹ سے یہ والا تھوڑا سا گندہ ہوا ہے باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ بہت اونچا کر دیا ہے اونچا کر دیا ہے آرام سکون سے سارے جانور جو ہے وہ ونڈا کھا رہے ہیں اللہ پاک کے کرم سے ابھی یہ ونڈا کھا لیں گے تو آپ کو ان کی کھوڑ بھی دکھاؤں گا بلکل ونڈا جب فنش ہو چکا ہوگا باقی یہ ہے کہ ماشاءاللہ اللہ پاک کا بڑا ایک احسان ہے کہ ہمیں بندہ بڑا اچھا ملا ہے اسماعیل جو ہے نا ماشاءاللہ کام کا بندہ ہے اور پہلے واقعی میں جو جو اتنے میں اسے کام کروا رہا ہوں نا اس سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس نے پہلے قربانی کے جانوروں کو کام کیا ہوا ہے انجیکشن وغیرہ بھی اس کو لگانا آتا ہے اور سارے کام اللہ اکرم سے بغیر کسی نقرے کے جو ہے نا وہ ہو رہے ہیں لگا شکر ہے ابھی تک نا ہم بھی اس کا اسی طریقے سے جو ہے نا وہ جتنا میکسیم پوسیبل ہو سکتا ہے اس کا خیال بکھ رہے ہیں چلیں جی ایسا ہے کہ آج ہم نے جو ہے نا وہ کھانا جلدی کھانا شروع کر دیا کہ وزیٹرز آ جاتے ہیں تو پھر وہ کھانا کھانا رہ جاتا ہے تو اور اسی طرح نا بھی وہنڈے کا آرڈر دے کر رہایا تھا تو وہنڈا آگیا ہے وہنڈا اتر رہا ہے صحیح اس میں چھلکا بھی ہے چناٹی بھی ہے چوکر بھی ہے تلیہ بھی ہے یہ ساری چیزیں اتر رہی ہیں میں جا رہا ہوں دوبارہ مومین منا رہا ہے اس کا خلپ میں جا رہا ہوں دوبارہ کھانا کھانے مکھیاں ورنہ لگ جائیں گی کھانے میں تو بات میں بات کرتے ہیں اچھا جی آج آپ کو ایک اپ ڈیٹ دیتے چلیں آج جو ہے نا وہ ابھی شام میں جا کے کتر آئیے پورے علاقے میں پورا ہماری سوسائٹی میں کتر نہیں تھی بارش کی ویسے تو باقی سارے جانوروں نے تو توڑی میں ونڈا اپنا کھا لیا اس نے تھوڑا سا بچائے یہ کھا لے گی وہ بچڑے تو سارا کھا کے کھڑے میں میں بھی آپ کو ان کی کھوڑ دکھاتا ہوں لیکن یہ ہماری جو بٹر فلائے ہیں نا ان کا نخرہ نہیں ختم ہو رہا تھا انہوں نے ذرا سی بھی جو ہے نا وہ ونڈا نہیں کھایا چوکر بھی بعد میں ملائی اس کے ونڈے میں اور اب کہ اللہ بھلا کرے مانی بھائی سے میں نے کال پہ بات ہوئی انہوں نے بولا کہ اگر نہیں کھا رہے ہونا جانور ایک آت دن کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنے نخرے اٹھاؤ گے تو پھر جو ہے نا یہ جانور کو تھوڑا سا جانور کی طرح ٹریٹ کرنا پڑتا ہے لیکن خیر یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھا رہی تھی نا بڑی بے دلی سے کھا رہی تھی تو اب جو ہے وہ ابھی ابھی کتر آئی ہے تو میں نے اسمائل کو بولا کہ اس کے ونڈے میں کتر ملا دو اور ماشاءاللہ کتر آتی جو ہے نا اس کی سپیڈ دیکھیں ذرا ماشاءاللہ جتنا خوبصورت جانور ہوتا ہے نا گلابی جانور یا خوبصورت گلابی ایسے بکروں میں بھی اتنے ان کے نخرے سب سے زیادہ ہوتے ہیں اس نے بھی تھوڑا سا نخرہ کیا ہے اس نے بھی تھوڑا سا بچائے باقی وہاں آکے چل کے دکھاتا ہوں بچھوڑوں کو آپ کو بچھوڑوں میں کسی نے نخرہ نہیں کیا ان کو جیسے ہم ڈیلی ونڈے کے بعد فلر کے طور پر توری کھلاتے ہیں نا تو آج ان سب کو فلر کے طور پر جو جانا وہ کتر کھلائیں گے ابھی سب کو جانا ساتھ یہ دیکھو در اس میں بھی ڈائیمنڈ نے دیکھو بچائے ڈائیمنڈ کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا بچا ہوا ڈائیمنڈ نے بچائے کیونکہ وہ بھی گلابی بچڑا ہے نا اس نے بچائے یہ بچہ دیکھو ماشاءاللہ کل آیا ہے اور صفحہ چٹ کر گیا بھئی ماشاءاللہ تو لیکن وہی بات ہے ساری جانوروں نے ایک آئیٹم بھی آپ کا کم ہو جائے ونڈے میں سے یا زیادہ ہو جائے نا تو جانور نخرہ کرتے ہیں کھاتے نہیں ہیں یہ مسئلہ ہوتا ہے اب یہ ایک کتر آگئی ہے اب ان کو جس کا جو ونڈے بچا ہے اس میں بھی کتر ملا دیں گے اور باقیوں کو ایسے جو ہے نا وہ فلر کے طور پر سادھی سادھی کتر ڈال کے دے دیں گے ٹھیک ہے تو یہ سین ہے اس کے بھی ونڈے میں ملا دی ہے کتر وہ پکھانا شروع ہو گئی ہے دوبارہ بلابی بچڑی اس کو بھی ملا دی نا دوڑی تھی چل ہو گئی یہ سین ہے ابتا ہے بھائی بس آپ پورا کر لے نا بھائی اچھا بھائی تھوڑا سا ہم نے ونڈے بھی بچا لیا تھا ان کا کتر کے انتظار میں کہ کتر آئے گی تو ڈال لیں گے نہیں آئے گی تو پھر ویسے ہی ڈال لیں گے تو اب کتر جب آگئی ہے تو کتر ملا کے دوبارہ ایک ایک سلسلہ چل رہا ہے ونڈے کا ٹھیک ہے وید کتر ٹھیک ہے اب ماشاءاللہ دوبارہ جو ہے وہ سارے سٹارٹ ہو گئے ہیں اللہ باقی کرم سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آگیا بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب کو کھرکھرا تو لیا لگ چکا ہے صحیح دن میں دو مرتبہ مگر ایک صبح اس وائل لگاتا ہے اور ایک ہم اپنے سامنے پھر لگواتے ہیں بارش ہو رہی ہے موسم بہت اچھا ہے پانی یہاں پر تھوڑا تھوڑا کھڑا ہوا تھا وہ نکلوا دیا تھوڑا سا رہتا ہے وہ نکل جائے گا انشاءاللہ وہاں سے سارا پانی ادھر نکل گیا ہے اور کھوروں میں چونہ لگ چکا ہے بھائی تو یہ سین ہے ان کو جو ایکسٹرا دیا تھا بعد میں وہ بھی انہوں نے کھا لیا ہے ماشاءاللہ اور یہ بچھڑا شبیر بھائی والا سب سے زیادہ بیسٹ ہے کھانے کے معاملے میں حالانکہ میں کسی بھی جانور پر اپنے کہتا نہیں ہوں کہ جو ہے نا وہ کوئی فرق وغیرہ کیونکہ ابھی تو مہینہ دیڑھ تک تو کوئی فرق والی ہم بات کریں نہیں سکتے کسی ریزرل کی کیونکہ ابھی ان کی جیسے ویکسینیشنز سٹارٹ ہوں گی تو پلس ہونے کے بجائے جانور مائنس ہوں گے جانور تھوڑا سا ریورس آتے ہیں جب ویکسینیشن ہوتی ہے تو اسٹریس میں آتے ہیں لیکن یہ بچھڑا اگر آپ نے جب کل لوڈ ہوا تھا تب اگر دیکھا ہو اور آج ابھی بندہ کھانے کے بعد اگر دیکھیں ماشاءاللہ فل پیڑ ویڑ بھرگی ہے صرف اس بچھڑی کی میں ایک بات کر رہا ہوں باقی تو ماشاءاللہ سارے ہی سیٹ چل رہے ہیں یہ ماشاءاللہ کھانے کے معاملے میں بہت اچھا ہے بہت بہترین ماشاءاللہ اور پیارو اس کا نام رکھا ہے شبیر بھائی کے بیٹے نے تو ان کے بچوں نے اس کا نام پیارو رکھا ہے تو پیارو آج سے بھائی اس کو بولیں گے پیارا پیارا سب پیارو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی اب آجاتے ہیں ہم تھوڑا سا آپ کو ونڈا دکھا دیتے ہیں ایک مہینے کی ہم نے بلا ونڈے کی ٹینشن ہی اپنی ختم کریں تو ایک مہینے کا ہم نے ونڈا جو ہے وہ منگوالی ہے ایک نظر یہ آپ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ یہ سارا ونڈا ہے اور ایک چیز اور آپ کو دکھاؤں آئیے دیکھو یہ ریم اچھا دانی اس کی یہ ہمارا مسالہ ہے یہ ہے ڈی سی پی پورڈر ڈائی کیلشم فوسفیڈ اس کے اوپر میں ایک ڈیڈی کیٹڈ ویڈیو بناوں گا اس پہ اس کی ڈیٹیلز بتاؤں گا یہ کیوں مانگوائے اور یہ کیوں دینے اور دوسری چیز ایک یہ ہے منڈرل مکسچر ٹھیک ہے اس میں سارے ویٹیمنٹس اور منڈرلز وغیرہ ہوتے ہیں دو پورڈر ہم نے کیوں مانگوائے ہیں ان کی کیا ڈیٹیلز ہیں یہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے باقی یہ سارا ونڈا آگیا ہے ایک ہزار کلو تقریباً ہے ونڈا اور یہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ اللہ کے کرم سے مہینہ تو اتنے جانور چھ سات جانوروں میں تو مہینہ نکال لے گا لیکن جانور اگر بڑھ گئے اللہ کے کرم سے پچیس تیس ہو گئے پہلے ہی مہینے میں تو پھر تو جو ہے یہ آدھے مہینے میں آدھے مہینے کبھی نہیں بچے گا خیر دیکھتے ہیں تو یہ صورتحال ہے اس بچے کو ذرا ایک ندر دیکھ لیتے ہیں عمران بھئی والے بچے کو اس کے لیے میرے ذہن میں ماشاءاللہ 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 اچھال سہی ہو گئی اللہ کا احسان ہے بھئی ماشاءاللہ 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 لیکن میں نے بولا ہے دو تین ان کے سبر کے بعد جب یہ ذرا تھوڑا تھکاوٹ اپنی ترجہ اس کی پھر ہی اس کو لگائیں گے آئی ومیک اس کو بھی لگانا ہے شبیر بھائی والے بچڑے کو بھی لگانا ہے اور الہنان سے جو میں نے بچڑی پرچیس کری اس کو بھی لگانا ہے اور کس کو لگے گا اور ڈائیمنڈ کو بھی لگے گا ڈائیمنڈ کی بھی کوئی ویکسین نہیں ہوئی بھی ان چاروں کو آئی ومیک لگے گا لیکن یہ ذرا اس کی لمبی چال چلا کے ذرا مجھے چال دکھاؤ اس کی ما شا اللہ ما شا اللہ ما شا اللہ ما شا اللہ پرسوں کیسی پاؤں میں لڑکھڑا ہٹتی سیدھے پاؤں میں ہلکا سا ابھی بھی مجھے بالکل مائنر سا اگلے سیدھے پاؤں میں ہلکا سا نظر آ رہا ہے لیکن چلاو چلاو تھوڑا اسماعیل اس طرف چلو ہلکا سا مجھے نظر آ رہا ہے باقی سیٹ ہے اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ تھکاوٹ بڑی جلدی ادھر گئی ان کی یہ ہے ما شا اللہ ما شا اللہ میرے ذہن میں اس کے لیے دو تین نام ہیں آنکس ڈومینو اور آسکر اور اللہ آپ کا بھلا کرے اوریو اوریو بہت سارے لوگوں نے سجیسٹ کیا ہے اور ہاں ایک نام اور ہے سوری سوری میں بڑے بھولی گیا بلکل جس پہ میرا سب سے زیادہ مائنڈ ہے اور امران بھائی سے ہی مشورہ کروں گا حسنے ایک یو اس کا نام رکھ رہے ہیں ہم نے حسنے ایک یو کیٹل فارم ٹھیک ہے ایک یو کیٹل فارم کا حسن ٹھیک ہے تو وہ رکھیں گے اس کا نام ایک بچڑا بھی امران بھائی کا اور آنے والا ہے وہ بھی بے انتہا خوبصورت ہے تو یا تو اس کا حسنے ایک یو رکھ دیں گے نام یا اس کا حسنے ایک یو رکھ دیں گے نام باقی یہ آگا ہے ہمارے پیارو ڈائیمنڈ اور اس کا ڈیسائیڈڈ نہیں یہ نام ڈائیمنڈ صاحب ٹھیک ہے یہ تو رکھ سٹار ہی ہی ہیں ماشاءاللہ اچھا لوگ بول رہے تھے کہ وہ کھور میں مو نی جائے گا چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی آرام سے مو جا رہا ہے اور ابھی جب بھالو مٹی ڈل جائے گی پھر تو اور اچھے طریقے سے آرام سے یہ لوگ کھا سکیں گے ڈائیمنڈ میں نے بولا پانی پینے کے لیے بھار نکالا جا رہا ہے پانی پلانے کے لیے تو ایک ایک کلپ بنا لیتا ہوں چھوٹے چال وال دیکھ جائے باقی ہے کہ بارش کی ویسے جانور آج بھار نہیں بندیں گے یہ ایک ہفتے تک بارشوں کا موسم چلے گا تو یہی سلسلہ چلے گا بارشوں کی ویسے ماشاءاللہ 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 فل مستی میں بھاری ڈائیمنڈ فل مستی میں بچڑیوں کی دارہ تم اٹھا کے چلے ڈائیمنڈ تم بچڑیوں کیا یار ماشاءاللہ چلو بھئی لے جا لے جا لے جا اب باری ہے مسٹر روگسٹار کی چلو بھئی چلو 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 بھئی آنے دو روگسٹار کو آنے دو آجاو بھئی آجاو مسٹر روگسٹار آجاو ماشاءاللہ 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 چلو بھئی ایک چالیس کی بھی دیکھیں گے روگسٹار کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آجاو بھئی آجاو آجا آرام سے آرام سے آنے دو چلو بھئی سارے جانوروں کی آپ کو جو ہے وہ ایک ایک نظر چال دکھا دی ہے بھئی اور اللہ آپ کا بھلا کرے یہی ہے بس آج کی ویڈیو انشاءاللہ دوبارہ ایک اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے آج زیادہ کچھ نہیں ہے ویڈیو کے اندر ہوپلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی سب سے زیادہ ہماری نخراتو موترمہ بٹرفلائ بندہ چھوڑ کے بیٹھی ہی ہیں سب کچھ کر کے دیکھ لیا اور آج انہوں نے بھی تھوڑا سا چھوڑا ہے لیکن زیادہ نہیں پیٹ اس کا بھراو ہے اس کا تو مجھے اندازہ ہے ٹھیک ہے بھئی تو ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو لائک اور شیئر کر لیں پاکستان میڈیا ٹوڑے پہ مبین نے بھی بہت ساری ویڈیو بنائی ہے اس کو بھی آپ جا کے جوائن کریں اور کٹل مارکٹ کراچی ہو پاکستان میڈیا ٹوڑے دونوں کو سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ السلام علیکم